اللہ دوستو اسلام علیکم میں مسائل جلے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل ناظرین یہاں پر آج ہم بات کریں گے موبائل کے کیمرہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے موبائلہ تھے تو اس میں ایک ہی کیمرہ ہوتا تھا جس سے ہم سارا کچھ کرتے تھے اب موبائل میں پیچھے ویک سائیڈ میں اب تین تین کیمرہ چار چار کیمرہ لگے ہوئے بھائی ان کا یوز کیا ہے ان میں اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے اس کو کسی کو شاید پتا نہیں اگر کسی کو پتا بھی ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں کے ان کا موڈ کیسے چینل کیا جاتا ہے ? ARE گا پھر یہ کس کام کے لیے ہے اور آپ کو ٹائم پر یہ استعمال کی پر جاتے ہیں تو ناظرین چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں کہ یہ واحسے میں یہ تینو کیمرہ کس طرح سے اور انہیں تینو کیمرہ کا ایسے میں یوز کیا ہے کس طرح سے ان کو یوز کرنا ہے اور کس ٹائم پہ ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اور ان کے موت ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں تین کیمرہ کے اور بجسے میں یہ تین کیمرہ دیئے کیوں گئے ہیں موبائل میں سمارٹ موبائل میں یہ تین کیمرہ کیوں دیئے گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ویڈیو سے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سمیں ایک سے ریکویسٹ کروں گا اگر ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو ویڈیو کو کر دیئے لائک لائک سے آپ کو کوئی خرچہ نہیں آئے گا ہماری کافی حصلہ افضائی بڑھ جاتی ہے اور چینل کو کر دیئے نیچے سبسکرائب تو چلیے ناظرین موبائل کی سکرین پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے ان تین کیمرہ کو یوز کرتے ہیں ان کا یوز کیا ہے ان کو کیسے تین کیمرہ میں ادیدہ ادیدہ قوالٹی میں آپ کو بتاؤں گا ان کی ادیدہ ادیدہ آپ کو پکچر اور ویڈیوز دکھاؤں گا کہ یہ تین کیمرہ کس طرح سے یوز ہوتے ہیں چلیے موبائل کی سکرین پر ویلکم بیک ناظرین ہم آج چکے ہیں موبائل کی سکرین پر اور یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو آپ کو تین کیمرہ نظر آرے ہیں سب سے پہلا الٹرا وائٹ رنگل اس کا کام ہے چیزوں کو کور کرنا یعنی یہ بہت سارا ایریا کور کرنا دوسرا ہے دوسرے نمبر پر ریال کیمرہ جو موبائل کا اپنا ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر ہے پورٹرائٹ لینڈز یعنی کہ پورٹریٹ موڈ ہے پیچھے بیکراؤنڈ کو بلر کر دینے ہوتا ہے چلیے آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کس طرح سے یوز ہوتا ہے تو یہاں پر آ چکے ہم موبائل کے ریال کیمرہ پر یہ جو ہے ریال کیمرہ کی ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہی ہے اس کے بعد ہم کوئی اس میں موڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے یعنی یہ یہاں پر میں اس کا موڈ جو ہے وہ پورٹریٹ سیلیکٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں گے پیچھے کے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ آپ کو بلر نظر آ رہا ہے جیسے ڈے ایس ایل آر کا کیمرہ ہوتا ہے اس سے بیگراؤنڈ بلر ہوتا ہے اس طرح سے اس کا جو اب موڈ آپ کو یہ دیکھنے کو آ رہا ہے یہ بیگراؤنڈ بلر کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تیسرے نمبر والا ہے اب آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ ہے موبائل کا وائیڈ بینگل یعنی کہ بہت ساری چیزوں کو کور کرنا اگر یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ الٹرا وائیڈ اینگل کس طرح سے کام کرتا ہے کس طرح سے چیزوں کو کور کرتا ہے دیکھئے یہاں پر دو چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے ریل کیمرہ میں ٹھیک ہے ریل کیمرہ جو اس کا موبائل کا اپنا کیمرہ ہوتا ہے پہلے سے ہی وہی والا جو دو علیدہ ہوتے ہیں ان کی ریزلٹ علیدہ ہوتی ہے صحیح یہ ہو گیا ہے اس کا اب ہم کیا کرنا ہے کہ اس کا پھر سے موڈ چینڈ کرنا ہے پھر سے پوٹریٹ پر لانا ہے پوٹریٹ پر لانے کے بعد آپ یہاں پر پیچھے دیکھیں بے گراؤنڈ تو یہ بلر کر دے گا آٹومیٹکلی یہ سیلٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اب پیچھے حالا بے گراؤنڈ ہے جو بلکل بلر ہو چکا ہے اب اس میں کیا فائدہ ہے کے ایسے فوٹو شارپ دیکھتی ہے یعنی کہ فوٹو بہت کلین دیکھتی ہے آگے ہی فوٹو جو ہوتی ہے فرنٹ والی اب دیکھیں یہاں پر ہم نے وائیڈ اینگل سیلٹ کر دیا یہ وائیڈ اینگل کا جو ایریا آپ کو کس طرح سے کور نظر آ رہا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں گا اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کر دیئے لائک کیونکہ لائک سے آپ کو کوئی خرچہ نہیں کھٹ کر رہا ہے میں آپ کو سمجھنا کوشش کروں گا کہ یہ》 کس طرح سے کام کر رہے ہیں وائیڈ اینگل اور نارمال مول اور بللا لائنز ہب دیکھیں یہ وائیڈ اینگل ہیں تو کتنا آئیا سافڑ کر دیا ہے میں اب ٹھو پو哎e ر گنایا کے آگے دیکھیں آپ کو بیالے لائینز ویڈیو میں کر رہا ہے یہ ویڈیو ایک بھی وائیڈ اینگل مل جاتا ہے اگر ویڈیو کو وائیڈ اینگل میں شوٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی بلکل آسان ہے اب کسی آبجیکٹ کو یہ بلر کرتا ہے یا نہیں یہ ہم چیک یہاں پر کریں گے اب دیکھئے یہ گاڑی کھڑی ہو یہاں پر اس کو میں فوکس کر رہا ہوں ہاں صحیح یہ دیکھیں آبجیکٹ کو بھی بلر کر رہا ہے یہ صرف پورٹریٹ یعنی یہ چہرے کو نہیں بلکہ آبجیکٹ کو بھی بلر کرتا ہے دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس کے بیگراؤن کو اس نے بلکل ہی بلر کر دیا ہے امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند ہوگی اگر پسند آئیے تو ویڈیو کر دیئے لائک اور چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حلیقے پاہ